السلام علیکم ناظرین سلطنت عثمانیہ کے قسط 167 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید اپسوٹ کے شروعات میں عثمان صاحب سپائیوں کے ساتھ امانتے لے کر قبلے کے جانب روان دوا ہوتے ہیں اور امانتے حاصل کرنے پر وہ سب بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبلے میں گونچا خنجر لیے دیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے جبکہ الجن اس سے جاتا ہوا دیکھ جاتی ہے اور بلند آواز سے پکارتی بھی ہے مگر گونچا اس کی آواز نہیں سنتی اور آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر الجن کہتی ہے یہ اچھی علامت نہیں لگ رہی یہ کہتے ساتھی وہ جیسے ہی پلکتی ہے تو بالا ہتن وہاں پہنچتی ہیں الجن ان سے کہتی ہے میں نے گونچا کو غصے میں قیتخانی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے پیچھے سے اسے پکارا بھی مگر اس نے دیکھا تک نہیں یہ سن کر بالا ہتن پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو مجھے امید ہے کہ وہ کوئی پاگلپن نہیں کرے گی اللہ ہماری مدد فرمائی کچھ مت کرنا گونچا کچھ مت کرنا یہ کہتے ساتھی بالا ہتن الجن کے ساتھ قیتخانے کی جانب بڑھ جاتی ہیں قیتخانے میں ہزار روتے ہوئے دعا مانگ رہی ہوتی ہیں میرے اللہ میں تیری غریب بندی ہزار میں جانتی ہوں کہ میں تھوڑی سی بد لحاظ ہوں اور میں تھوڑا زیادہ بھی بول جاتی ہوں لیکن میں اس کے علاوہ کوئی اور گناہ نہیں کر سکتی میں کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتی میں نے اس بدصورت بیگم خاتون کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کی لیکن وہ مجھ پر اس بچے کی جان لینے کا الزام لگا رہے ہیں میرے اللہ مجھے اس سیاہ فتنے سے بچا مجھے بچا لے میں پھر کبھی زیادہ نہیں بولوں گی میرے رب میری اولاد میرے شوہر کے لیے مجھے بچا لے اگر میں مر گئی تو بائیہان میرے بعد کسی اور سے شادی کر لے گا یہ دیکھ کر میں پھر سے مر جاؤں گی اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا اس لئے میں گونچا وہاں پہنچتی ہے خاتون نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کہنے پر دروازہ کھول دیتی ہے خاتون کو باہر بیجنے کے بعد گونچا زندان میں داخل ہوتی ہے اور حزال سے کہتی ہے تم نے میرے بچے کو مار ڈالا تم قاتل ہو تو حزال کہتی ہے میں نے نہیں مارا میں قاتل نہیں ہوں یہ بہتان ہے واللہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا گونچا خاتون جوابن گونچا کہتی ہے تم نے نہیں کیا ہاں ظاہر تمہارے خیمے سے برامت ہوا اور تم نے بیکم خاتون کو کیا کہا تھا ہاں تم بولو گی حزال تم میرے بچے کو کیسے مار سکتی ہو تم مجھے بتاؤگی یہ سن کر حزال کہتی ہے میں اپنے بچے کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مگر گونچا اگدم سے کہتی ہے خاموش رہو خاموش یہ کہتے ساتھی گونچا خنجر نکال لیتی ہے اور مزید کہتی ہے تم نے میرے بچے کو مار ڈالا اب میں تمہاری جان لے کر رہوں گی یہ کہتے ساتھی گونچا جیسے ہی ہاتھ اٹھاتی ہے وہاں پہنچنے والے بالا ہتون اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے رکو بیٹی رکو جوابن گونچا کہتی ہے مجھے اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دینے دیں ماں اگر بالا ہتون کہتی ہے تم ایسا نہیں کر سکتی گونچا تم ایسا ہرگیز نہیں کر سکتی تمہارا اندر جل رہا ہے میں جانتی ہوں ادالت قائم ہوگی اور فیصلہ اسمان صاحب کریں گے یہ کہتے ساتھی وہ گونچا کے ہاتھ سے خنجر لے لیتی ہیں اور ہزار روٹے ہوئے کہتی ہے میں نے نہیں کیا جس کے ساتھی گونچا وہاں سے پلٹ جاتی ہے اور بالا ہتون ہزار کے جانب دیکھتی ہیں تو وہ ان سے کہتی ہے میں نے نہیں کیا بالا ہتون میں نے نہیں کیا یہ سنتے ساتھی بالا آتن چلی جاتی ہیں اور ہزار رونے لگ جاتی ہے باہر قبلے کے ڈول زور زور سے بچتے ہیں اور قبلے کے لوگ مرکزی دروازے پر جمع ہوتے ہیں غازی اندر بھاگتے ہوئے کہتا ہے عثمان صاحب آ رہے ہیں عثمان صاحب آ رہے ہیں اس کے ساتھی عثمان صاحب ارخان اور سپائیوں کے ساتھ قبلے میں داخل ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر لوگ پرجوش انداز میں انہیں خوشاندید کہتے ہیں اور عثمان صاحب کے آگے بڑھنے پر سب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں ایک سپائی ان کے آگے آگے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے جن آیات کا ترجمہ یہ ہے میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین کے حق کے ساتھ بھیجا اور اسے باقی سب پر غالب کیا اور اللہ ہی گواہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے ساتھ ثابت قدم اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں آپ انہیں گٹنے ٹیک تیر سجدہ کرتے خدا کے فضل اور ہماری رضا کی تلاش میں دیکھتے ہیں سجدے کے حسرات سے ان کے چیروں پر نشان ہیں ان کی یہ صفت تورات میں مذکور ہے انجین میں ان کی مثال اس بھیج کسی ہے جس نے اپنی ٹینیاں اگائیں چنانچہ اس نے اس کا ساتھ دیا لیکن اس نے فائدہ اٹھایا اور بالا دستی حاصل کی کسان حیران ہیں کہ کافروں کے دل کیسے جلائے گئے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ نے بخشش اور عجر عظیم کا وعدہ کیا ہے عظیم اللہ نے سش فرمایا تلاوت کے بعد عثمان صاحب آمانتے اور رہان کو پکڑا دیتے ہیں جنہیں وہ بہت بادبنداز میں لیتا ہے گھوڑے سترنے کے بعد عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور مرکزی دروازے کے سامنے پہنچ کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے سرداروں میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے نام اور اس کے دین کو پھلانے کیلئے سانس لے رہے ہیں اس راہ میں ہم نے خود کو چھوڑا نفس سے چھٹکارہ حاصل کیا اور اپنے خون اور اپنی جانوں سے ہر قسم کی بھرائی کی خلاف ایک رکاورٹ بن کر کھڑے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمارے اجدام کو قبول کیا اور اس وجہ سے اس نے ہمیں عالم اسلام کی مقدس سمانتوں کو تلاش کرنے اور حاصل کرنے کا شرف بخشا یہ سن کر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اسمان صاحب مزید کہتے ہیں میں ایک قسم کھاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ان کے خلاف لڑیں گے جو ہماری مقدسات پر نظر جمعے ہوئے ہیں جب تک اللہ ہمیں حکم دے گا ہم ہمیشہ فتحیاب رہیں گے یہ سن کر لوگ اسمان صاحب زندہ بعد اسمان صاحب زندہ بعد کنارے بلان کرتے ہیں جوابن اسمان صاحب بھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ادھر وزیر عمر سمندر کے کنارے کراسی کے محل میں موجود ہوتا ہے اور کراسے سے پوچھتا ہے مقدس امانتے کہا رہے گئی ہیں کراسے بھی تو کراسے کہتا ہے خود کو تسلیم میں رکھیں محترم وزیر میں اپنے دیئے کے وعدے پر قائم ہوں جلدی امانتے آپ کے ہاتھ میں ہوں گی اسلام سانجار وہاں آتا ہے اور کہتا ہے حضور اسمان صاحب کا قاسد آپ سے ملنا چاہتا ہے اجازت ملنے کے بعد بھران وہاں آتا ہے بھران کو دیکھر کراسے کہتا ہے یعنی کہ اسمان صاحب جان چکے ہیں کہ میرے آدمیوں نے مقدس امانتے حاصل کر لی ہیں جب ہم تو کوک کر رہے تھے کہ اسمان صاحب آ کر شکریہ ادا کریں گے ان کی طرف سے ایک قاسد آ گیا بھران اس کی بات میں مسکراتا ہے اور وزیر سے کہتا ہے وزیر حضرت میں یہاں آپ کو اسمان صاحب کی طرف سے خوش خبریں سنانے آیا ہوں رب العزت کی مدد سے ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس امانتے ہمارے پاس بحفاظت پہنچ چکی ہیں یہ سن کر وزیر عمر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جبکہ کراسے کے چیرک رنگ اڑ جاتا ہے وزیر عمر بھران سے پوچھتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مقدس امانتے اسمان صاحب کے پاس ہیں کیا یہ سچ ہے تو بھران کہتا ہے اگر آپ میں عربانی فرمائیں تو اسمان صاحب اپنے قبلے میں آپ کی مذبانی کرنا چاہیں گے وہ ذاتی طور پر آپ کو مانتے پہنچا دیں گے محترم وزیر یہ سن کر وزیر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہوئے بھران کو بیج دیتا ہے کراسے کہتا ہے اسمان کی حمد کیسے ہوئی کہ وہ اپنی حدود کا خیال کیے بغیر ایسی حرکت کر سکے تو وزیر غصے سے کہتا ہے کراسے بے اب بھی یہ کہہ رہے ہو مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ کفار کے ہاتھ سے بج گیا تم آخر کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو ہمیں فورا نکلنا چاہیے یہ کہتے ساتھی وزیر آگے بڑھتا ہے تو کراسے کہتا ہے آپ بے حفاظت چلے جائیں وزیر حضرت مگر وزیر رکھتے ہوئے کہتا ہے ہرگز نہیں تم بھی میرے ساتھ چلو گے مقدس سمانتے واپس لے جانے تک تم میرے ساتھ دو گے آج بہت بڑا دن ہے یہ کہتے ساتھی وزیر عمر آگے بڑھ جاتا ہے اور کراسے بھی اس کے پیچھے جاتا ہے بھورسہ میں ایک کمانڈر بہزدنٹینی سپائیوں کو قیدی بنا کر لاتا ہے بلندی پر لوکاز سلوفیرہ کے ساتھ موجود ہوتا ہے کمانڈر لوکاز سے کہتا ہے میں مقدس سرزمین کے قیمتی کماندار لوکاز کو سلام کرتا ہوں تو لوکاز کہتا ہے مجھے آپ کو دیکھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے ناقابلی تسخیر آرکا دیوز خوشان دید تو ارکا دیوز کہتا ہے میں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں میگنوز کے سپائی جنہوں نے انہیں مقدس سماتے چھرانے کا موقع دیا لیکن جب تک یہ سانس لیتے ہیں ہمیں خوش نہیں کر سکتے ہم تبھی خوش ہو سکتے ہیں جب یہ مر جائیں یہ سن کر لوکاز خوش ہوتے ہوئی کہتا ہے آپ نے ایک پر پر مجھ پر اپنے وفاداری ثابت کر دی ہے ارکا دیوز اس کے ساتھ ہی ارکا دیوز ان بازنتینی سپائیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے وہ تلوار اور بالے کا بے باق استعمال کرتا ہے بھلو فیرے یہ منظر دیکھ نہیں پاتی تو لوکاز اسے زبردستی یہ منظر دکھاتا ہے اس کا موت دبوش کے اور کہتا ہے تم دوبارہ ایسا کچھ نہیں دیکھ سکتی ایک بی لمحہ ہرگز زائع مت کرنا تو ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیٹ کو لازمی سے دبا دیں